ہمارا جھوٹ ختم تمہارے جتنے بھی تم نے جھوٹ بولے تھے کہ یہ لوگ حبوبکر کے نام سے نفرت کرتے عمر کے نام سے نفرت کرتے وہ ختم ہو گئے ہمارے ہاں فرقہ پرس وہاں چلے جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا ان میں کوئی قاری موجود نہیں ہے اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لئے تکفیریوں کے لئے بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا وسول اللہ وآلہ وآلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عراق اور ایران میں حال ہی میں قرآن مجید کی تلاوت کا مقابلہ ہوا عالمی مقابلہ تھا کہ کون قرآن مجید کی تلاوت کو خوبصورت انداز خوبصورت آواز اور لہجے کے ساتھ پڑھ سکتا ہے کس کی آواز زیادہ خوبصورت ہے اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ایسے میں پاکستان سے ہی تعلق رکنے والے مانصرح کے علاقے سے قاری ابوبکر نے شرکت کی اور انہوں نے دونوں ممالک کے اندر عراق اور ایران میں پوزیشن حاصل کی اور یہ مقابلہ اپنے نام کیا یہ پاکستانیوں کے لیے بہت خوشخبری کی بات ہے اور ایسے میں ایران بی مبارک بارک کے مستحق ہے ایران اور ایران کے انہوں نے اس طرح کا مقابلہ منعقد کیا جس سے یہ خوبصورت فضاء قائم ہوئی افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا پڑھ رہی ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہاں پر اب پہلے تو یہ سننے میں آتا تھا کہ اس طرح کے مقابلے ہو رہے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میوزک کنسرن منعقد کیا جا رہے ہیں خود سعودی عرب کا حال ہم یہ دیکھ لیں کہ وہاں پر ننگی خواتی گلوکارائیں اداکارائیں ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں ان کو نوازہ جا رہے ہیں ملینز آف ڈالرز یعنی ان پر خرچ کیا جا رہے ہیں ایسے ایونٹس کی اوپر کہ جنہیں فہاشی اور اریانی کا نام دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لیکن دوسری جانب ایران ہے جس نے یہ مقابلہ منعقد کر کے دنیا بھر کے مسلم مالک کو پیغام دیا کہ بھائی ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے ہم مسلمان ہیں ہمیں کس میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اور کل لوگوں کو نوازنا چاہیے تو یہ ایک عالمی مقابلہ تھا اس میں پاکستان کی قارین شرکت کی بہت سارے اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق ہے ایک بات تو یہ ہے کہ جو ہم یہاں پر یہ سنتے رہتے تھے پاکستان کے اندر کہ عراق اور ایران میں اس نام رکھنے والوں سے نفرت کی جاتی ہے ابو بکر اور عمر کے نام سے بلکہ ایران میں تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا اگر کسی کا نام عمر ہو تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے ابو بکر نام سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے تھے اخباروں میں بھی سنتے تھے اور اس بات کو پھیلایا جاتا تھا کہ یہاں پر شیعہ لوگ اپنے کتوں کی اوپر یہ نام لکھتے ہیں اور اس طرح کے واقعات سامنے آئے کہ وہ مہات المومینین کے نام لکھے گئے دیواروں کی اوپر لکھے جاتے تھے یہ نام اور توہین کی جاتی تو اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی رہی کہ جو شیعہ حضرات ہیں عراق اور ایران کے رہنے والے لوگ ہیں اہل التشیعہ حضرات وہ اس نام سے ہی نفرت کرتے اور جس کا بھی یہ نام ہوگا کسی بھی سننی کا ہو خواہ وہ کتنا ہی اچھا انسان ہو اس سے یہ لوگ نفرت کرتے ہیں تو یہ تاثر ظاہر ہوا ہے ختم ہوا ہے اس مقابلے سے اگر ان کے دل میں ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ اس نام کو اپنے ملک میں آنے ہی نہ دیتے اور انام ہی نہ دیتے یعنی سارے ججز حضرات وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے اسی ملک کے ہیں اور وہ ان کو انام دے رہے ہیں اس مقابلے میں جیتنے کا حوصلہ دے رہے ہیں اور ان کو موقع دے رہے ہیں اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے کیا بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے ہاں فرقہ پرس وہاں چلے جاتے ہیں اور واپس آنے کے بعد جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نے وہاں پر دیکھا ان میں کوئی کاری موجود نہیں ہے دنیا میں جو قرآن کی تلاوت کرنے والے جو بیسٹ کاری ہیں وہ ایران اس میں آگے جا رہا ہے تو یہ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں جھوٹ ان کے مولوی جھوٹ بولتے ہیں قرآن سامنے رکھا ہوتا ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان میں ایک بھی کاری قرآن نہیں ہے ہزاروں کاری قرآن ہیں وہاں ہر شہر میں آپ کو ملے گا بلکہ وہاں پر ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے اداروں کے اندر حوصلہ افضائی کی جاتی ہے دیکھیں آپ کو ایران کی سیاست سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں اور یقین جانے ہر ایک کو ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ یہ ہم جھوٹ سنتے رہے ہیں کہ یہ لوگ اس نام سے نفرت کرتے ہیں میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں باقی سیاست وہ آپ کا کام ہے آپ سو بسم اللہ آپ جتنا بھی اختلاف رکھتے ہیں رکھئے گا مگر ہم نے جو جھوٹ سنا کہ یہ لوگ اس نام سے نفرت رکھتے ہیں ابو بکر نام سے اور اپنے کتوں کی پر صحابہ اکرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امہات الامینین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ ان جیل القدر صحابہ کے نام کو یہ کتوں کے نام کرتے ہیں کتنا جھوٹ سنا ہوں کتنا بولا اور کتنے قتل غارت ہوئی یہاں پر لوگوں کو قتل کیا گیا مارا گیا اور دنیا بھر کا امن تباہ برباد اس نام سے دوسری بات اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لئے تکفیریوں کے لئے اور جو لوگ ان سے متاثرین ہیں ان تکفیریوں سے جو متاثرین ہیں اور جن کے دماغ میں یہ وائرس اور یہ کیوڑا ہے کیا چیز جناب کہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پر صحابہ کے نام پر مسلم امہ کے درمیان میں تفریق کی گیپ بنایا فاصلے بڑھائے اور اس پر سیاست کی انہوں سے اس پر کیا سیاست کی کہ یہ لوگ اس نام سے نفرت کرتے ہیں یہ لوگ اس طرح سے ہیں وغیرہ وغیرہ صحابہ کے بارے میں اور کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگا کر مسلم امہ کے درمیان میں خلیج کو گوست دی ان کے لئے عبرت ہے کہ دنیا سے دنیا کے اس انٹرنیٹ کے زمانے میں تم اب جھوٹ نہیں بول سکتے تمہارا جھوٹ ختم تمہارے جتنے بھی تم نے جھوٹ بولے تھے کہ یہ لوگ ابوبکر کے نام سے نفرت کرتے عمر کے نام سے نفرت کرتے وہ ختم ہو گئے الحمدللہ اس لئے تمہاری جو سیاست تھی اب کسی اور نام بھی سیاست کرو ہاں دیکھیں اختلاف ضرور ہے شیعہ حضرات کا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عمر رضی اللہ عنہ سے فدق کے معاملے میں اختلاف ہے صحابیت پر اختلاف ہے بہت بڑا اختلاف ہے یعنی شیعہ سنی اختلاف ہے یہاں پر گھونتا ہے اور ان کے کردار کے حوالے سے وہ اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتا لیکن وہ کتابوں کے اندر ہے اس کو ہم کیسے ڈسکس کر سکتے ہیں علمی انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل ٹاک پر بات ہو سکتی ہے مناظرہ ہو سکتا ہے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے گفتگو ہو سکتی ہے کہ کس کے دلائل مضبوط ہیں کس کے دلائل کمزور ہیں کون کہاں پر گڑا ہے حق کون ہے باطل کون ہے یہ سارے موضوعات ڈسکس ہو سکتے ہیں لیکن اس موضوعات میں جب آپ کامیاب نہیں ہوتے یا یہ ہے کہ جب آپ آپ اس کو فیل نہیں اپناتے اور آپ یہاں بیٹھتے نہیں آپ غصہ ہو جاتے ہائپر ہو جاتے تو پھر سیاست کا سہارہ لے کر قتل و غارتگری کرنا یا مارنا ٹارگٹ کرنا اور اس طرح کا جھوٹ پھیلان کہ یہ لوگ اس نام سے نفرت کرتے ہیں اور اس نام کے ماننے والوں سے نفرت کرتے ہیں یہ جو جھوٹ بولے جاتے ہیں الحمدللہ یہ اب ختم ہوگی یہ اب تمہارے چلنے والے نہیں ہیں اگر ایک ہی طریقے سے ہم لوگ اپنے مقدمک اور مدعا کو پیش کر سکتے اور وہ ہے ڈیبیٹ کہ ہم اپنی بات کو دلائل کے ساتھ پیش کریں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچائی لہٰذا یہ عبرت ہے سب کے لیے اور عام لوگوں کو بھی اس میں بہت بڑی یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ ہم سے ہمیشہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے جلسے جلوس کر کر ہمارے بچوں کو گمراہ کیا اور لوگوں کو انہوں نے غلط رستے پر لے کر گئے اور یہ نفرت کی فضاء قائم کی لہٰذا یہ جو ایونٹ ہوا ہے اس طرح کے ایونٹ کے مقابلوں کی بہت زورت پاکستان کے اندر منقد کیے جائے اور میں اپنے حلسنت حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح جب مقابلے منقد کریں تو صرف اپنے فرقے کے لوگوں کو نہ بٹھائیں وہاں پر شیعہ کاریوں کو بھی ہم دعوت دے کیوں دعوت نہیں دے رہے کیوں ہم ایسا کرتے ہیں ہمارے جو محفل قرارات کے مقابلے ہوتے ہیں دیوبندی مدارس میں ہوتے ہیں دیگر مدارس کے اندر وہاں صرف اور صرف سنیوں کو ہم انوائیڈ کرتے ہیں شیعہ کاریوں کو بھی آپ انوائیڈ کریں پتہ چل جائے گا نا آپ جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ان میں ہے نہیں یا جو بولی جاتی ہے یا جو سمجھا جاتی ہے تو وہ اس کو ایکسپوس کرنے کا یہی تو طریقہ ہے کہ آپ بلائیں ان کو دعوت دے اگر وہ نہیں آئے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایران کے لوگوں کو دعوت دے مصر کے لوگوں کو تو یہ جو چیز ہے اس سے اب الحمدللہ ایک شعور پیدا ہو رہا ہے اور میں اس پر اس بچے کو بھی بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین کیلئے اس اہم قدم اس اہم قدم اٹھایا اور حصہ لیا اور یہ کریڈٹ دونوں طرف سے جاتا ہے کہ یہ وہاں پہ شرکت انہوں نے کی ابو بکر خاری ابو بکر صاحب خاری عبد الرشید صاحب میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ان کی قرآت سنی ماشاءاللہ بہت اچھی قرآت کرتے ہیں اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ان کا حوصلہ وہاں پر اس ملک میں جا کے انہوں نے قرآت کی اور انہوں نے پھر ان کو ایوارڈ دیا اور ان کے حق کو تسلیم دیا یعنی ایران کے خاری حضرات ایران کے ججز حضرات وہ ابو بکر کے حق کو تسلیم کرنے والے یہ ہوتا ہے بڑا حوصلہ کہ آپ دوسرے کے حق کو مان لیں اور تسلیم کریں اور اس میں ہمارے لئے بہت سارے نصیحتیں ہیں بہت ساری میں یقین سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے اتنا بڑا واقعہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم نے جو جھوٹ بولے ہیں اس کو اس سے توبہ کرنی چاہیے اور میں انقاری حضرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو وہاں پہ دیکھا جو ایران کا رویہ ان کے ساتھ رہا ہے وہاں کے لوگوں کا اس پر ایک ویڈیو بنائے اور ان کا شکریہ ادا کرے انسان ادا نہیں کرتا اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قاری حضرات بھی وہاں پر گئے ان کا تجربہ کیسا رہا انہوں نے وہاں ایرانی ہو کیسا پایا اور کیا مقابلہ کیسے رہا اس کے پر وہ ویڈیو میں گفتگو کرے اور ان سے پہلے جو مولوی حضرات جھوٹ بولے ہوئے ان کو ایکسپوس کرے یہ بھی ساتھ میں ضروری ہے میں بچے سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور قاری عبد الرشید صاحب سے بھی کہنا چاہتا ہوں آپ نے وہاں پر جس طرح سے لوگوں کو پایا ہے کہ ان میں وہاں پر قاری ہے یا نہیں ہے یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اللہ کیلئے گواہی دیں قاری ابو بکر صاحب اگر آپ یہ گواہی نہیں دیں گے تو اللہ آپ سے پوچھے کہ تم نے وہاں پر دیکھا اور تم نے یہ گواہی نہیں دی تو یہ گواہی دینا ضروری ہے ہم سب کا فرض بنتا ہے تاکہ امت مسلمہ ہم متحد ہو آج جو امت مسلمہ متحد نہیں ہے بکھری ہوئی ہے انتشار میں ہے ادھر ادھر ہے اور عالم کفر وہ ہم سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کی کیا وجہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر پڑھنے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ پردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور احل البعید علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے اور امت مسلمہ کفرقوں کی چنگل سے نکل کر ایک جگہ پر آنے کی توفیق دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ